بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم برائے مہربانی میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں مجھے پیٹریان کے ذریعے سپورٹ بھی کیجئے شکریہ یہ ہے قاضی محمد سلمان سلمان منصور پوری کی لکھی ہوئی سیرت نبوی رحمت اللہ العالمین برائے کرم درود شریف پڑھ لیجئے اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید مسلمانوں کو ترک وطن کی اجازت مل گئی اقبہ ثانیہ کی بیعت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسلمانوں کو جو مکہ سے باہر نہ گئے تھے لیکن جن پر اب اتنے ظلم و ستم ہونے لگے تھے کہ پیارا وطن ان کے لیے آگ کا پہاڑ بن گیا یسرب چلے جانی کی اجازت فرما دی ان ایمان والوں کو گھر بار خویش وقارب باپ پھائی زن و فرزند کے چھوڑنے کا ذرا بھی غم نہ تھا بلکہ خوشی یہ تھی کہ یسرب جا کر اللہ وحتہو لا شریع کی عبادت پوری آزادی سے کر سکیں گے ہجرت کی دشواریاں ہجرت کرنے والوں اور گھر بار چھوڑ کر جانے والوں کو قریش کی سخت مضاہمت کا مقابلہ کرنا پڑتا تھا ایک سحیب رومی رضی اللہ عنہ ہو جب ہجرت کر کے جانے لگے تو کفار نے انہیں آ گھیرا کہا سحیب جب تو مکہ آیا تھا تو مفلس و کلاش تھا یہاں ٹھہر کر دونے ہزاروں کمائے آج یہاں سے جاتا ہے اور چاہتا ہے کہ سب مال و ذر لے کر چلا جائے گا یہ تو کبھی نہیں ہونے کا سحیب رضی اللہ عنہ ہو نے کہا اچھا اگر میں اپنا سارا مال و مطا تمہیں دے دوں تب مجھے تم جانے دوگے قریش بولے ہاں حضرت سحیب رضی اللہ عنہ ہو نے سارا مال انہیں دے دیا اور یسرب کو روانہ ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصہ سن کر فرمایا کہ اس سعودے میں سحیب رضی اللہ عنہ نے نفع کمایا دو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میرے شہر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے ہجرت کا ارادہ کیا مجھے اونٹ پر چڑھایا میری گود میں میرا بچہ سلمہ تھا جب ہم چل پڑے تو بنی مغیرہ نے آ کر ابو سلمہ کو گھیر لیا کہا تو جا سکتا ہے مگر ہماری لڑکی کو نہیں لے جا سکتا اب بنو عبدالعسدی آ گئے انہوں نے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے کہا تو جا سکتا ہے مگر بچے کو جو ہمارے قبیلے کا بچہ ہے تو نہیں لے جا سکتا غرض انہوں نے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے اونٹ کی مہار لے کر اونٹ پٹھا دیا بنو عبدالعسد تو گود کے بچے کو ماں سے چھین کے لے گئے اور بنو مغیرہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو لے آئے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ جو دین کے لیے ہجرت کرنا فرض سمجھتا تھا زنوں بچے کے بغیر روانہ ہو گیا ام سلمہ رضی اللہ عنہ روز شام کو اسی جگہ جہاں بچہ اور شہر سے الگ ہو گئی تھی پہنچ جاتی گھنٹوں رو دھو کر واپس آ جاتی ایک سال اسی طرح روتے چلاتے گزر گیا آخر ان کے ایک چچیرے بھائی کو رحم آیا اور ہر دو قبائل سے کہہ سن کر ام نے سلمہ رضی اللہ عنہ کو اجازت دلا دی کہ اپنے شہر کے پاس چلی جائے بچہ بھی ان کو واپس دے دیا گیا ام نے سلمہ رضی اللہ عنہ ایک اونٹ پر سوار ہو کر مدینہ کو تنے تنہا چل دیں ایسی ہی مشکلات کا سامنا تقریباً ہر ایک صحابی رضی اللہ عنہ ہم کو کرنا پڑا تھا تین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایاش رضی اللہ عنہ اور حشام رضی اللہ عنہ صحابی بھی ان کے ساتھ مدینہ چلنے کو تیار ہوئے تھے ایاش بن عبی ربیح رضی اللہ عنہ تو روانگی کے وقت جائے مقررہ پر پہنچ گئے مگر حشام بن عاص رضی اللہ عنہ کی بابت کفار کو خبر لگ گئی ان کو قریش نے قید کر دیا ایاش رضی اللہ عنہ وہ مدینہ جا پہنچے تھے کہ ابو جہل معا اپنے برادر حرس کے مدینہ پہنچا ایاش رضی اللہ عنہ ان کے چچیرے بھائی تھے اور تینوں کی ایک ماں تھی ایاش رضی اللہ عنہ اور حرس نے کہا کہ تمہارے بعد والدہ کی بری حالت ہو رہی ہے اس نے قسم کھا لی ہے کہ ایاش کا مو دیکھنے تک نہ سر میں کنگی کروں گی اور نہ سائے میں بیٹھوں گی اس لیے بھائی تم چلو اور ماں کو تسکین دے کر آ جانا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا ایاش مجھے تو یہ فریب معلوم ہوتا ہے تمہاری ماں کے سر میں کوئی جون پڑ گئی تو وہ خود ہی کنگی کر لے گی اور مکہ کی دھوک نے ذرا خبر لی تو وہ خود ہی سائے میں جا بیٹھے گی میری رائے تو یہ ہے کہ تم کو جانا نہیں چاہیے ایاش رضی اللہ عنہ بولے نہیں میں والدہ کی قسم پوری کر کے واپس آ جاؤں گا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا اگر یہی رائے ہے تو سواری کے لیے میری ناقہ لے جاؤ یہ بہت تیز رفتار ہے اگر راستے میں تمہیں ذرا بھی ان سے شبہ گزرے تو تم اس ناقے پر بہ آسانی ان کی گرفت سے بچ کر آ سکو گے ایاش رضی اللہ عنہ نے ناقہ لے لی یہ تینوں چل پڑے ایک روز راہ میں مکہ کے قریب ابو جہل نے کہا بھائی ہمارا اونک تو ناقہ کے ساتھ چلتا چلتا رہ گیا بہتر ہے کہ تم مجھے اپنے ساتھ سوار کر لو ایاش رضی اللہ عنہ بولا بہتر جب ایاش رضی اللہ عنہ نے ناقہ بٹھلائی تو دونوں بھائیوں نے اسے پکڑ لیا مشکیں کسلیں اور مکہ میں اسی طرح لے کر تاخل ہوئے یہ دونوں بڑے فخر سے کہتے تھے کہ دیکھو بے وقوفوں احمقوں کو یوں سزا دیا کرتے ہیں ابو ایاش رضی اللہ عنہ کو بھی حشام بن عاص رضی اللہ عنہ کے ساتھ قید کر دیا گیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچ گئے تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا پوری کرنے کے لیے ولید بن مغیرہ رضی اللہ عنہ مکہ میں آئے زندان خانے سے دونوں کو شبہ شب نکال کر لے گئے ان حرسہ ہکایات سے کارئین یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ حجرت کے وقت بھی مسلمانوں کو کیسی سخت مسئبتوں پر غالب آنا پڑتا تھا گھر چھوڑنا بھی بلا خاص چت و جہد اور ابتلاع و امتحان کے آسان نہ تھا حجرت جب مسلمان مکہ میں گنتی کے رہ گئے اور مشہور صحابہ میں سے صرف ابو بکر و علی رضی اللہ عنہ ہم ہی باقی رہے تو قریش مکہ نے کہا اب محمد کے قتل کر دینے کا اچھا موقع ہے حان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے قریش کے سرداروں کی کمیٹی کا اجلاس تدبیر قتل پر غور کرنے کے لیے دارالندوہ میں خفیہ اجلاس ہوا دارالندوہ کو قسی بن قلاب نے قائم کیا تھا یہ گویا قریش کا ایوان پارلیمنٹ تھا اس اجلاس میں نجد کا ایک تجربہ کار بڑھا شیطان بھی آ کر شامل ہوا تھا اور قریش کے مشہور قبائل میں سے مندر جازیل مشہور سردار موجود تھے ایک بنو عبد شمس میں سے شیبہ اوتبہ فرزندان ربی اور ابو سفیان بن حرب دو بنو نوفل میں سے تائمہ بن عدی جبیر بن مطمب حارس بن عامر تین بنو عبد الدار میں سے نظر بن حارس بن قلدہ چار بنو عصد بن عبدالعزا میں سے ابو البختری بن حشام زما بن اسود حکیم بن حزام پانچ بنو مخزوم میں سے ابو جہل بن حشام چھے بنو سہم میں سے بنیا و منبا فرزندان حجاج اور سات بنو جمع میں سے امیہ بن خلف ایک بولا اسے پکڑ کر گلے میں توقو زنزیر ڈال کر ایک مکان میں قید کر دو اور مکان کا دروازہ تیغہ کر دو تاکہ یہ بھی ظہیروں نہ پیشائروں کی موت کا مزا چکتا ہوا مر جائے بڑھا نجدی بولا نہیں یہ ٹھیک نہیں محمد کے قید ہونے کی خبر باہر نکلے بغیر نہ رہے گی مسلمان اسے چھڑا لے جائیں گے اور طاقت پا کر تمہیں بھی فنا کر دیں گے دوسرا بولا ایک سرکش اونٹ پر بچھلا کر ہم اسے یہاں سے نکال دیں ہماری طرف سے کہیں جائے کہیں رہے جی اے خواہ مرے بڑھا نجدی بولا نہیں یہ رائے بھی ٹھیک نہیں کیا تم محمد کی دلاوے اس باتوں کو بھول گیا ہو کیا تم نہیں دیکھتے کہ وہ جس سے بات کرتا ہے اسی کو اپنا بنا لیتا ہے وہ دلوں پر کیسی آسانی سے قابو پا لیتا ہے جہاں جائے گا وہیں کہ باشندے اس کے ساتھ لگ جائیں گے اور وہ بالاخر تم سے اپنے نبی کا بدلہ لے کے چھوڑیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی تدبیر قاتلوں کے انتخاب کا طریق آخر ابو جہل نے ایسی تدبیر بتلائی جسے تمام جلسے نے بالاتفاق منظور کر لیا تجویز اور تدبیر یہ تھی ایک عرب کے ہر ایک مشہور قبیلے سے ایک ایک جمع مرد کا انتخاب کیا جائے دو یہ سب بہادر رات کی تاریکی میں محمد کے گھر کو گھیر لیں گے صلی اللہ علیہ وسلم تین جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے لیے باہر نکلے اس وقت یہ سب بہادر اپنی اپنی تلوار سے اس پر وار کریں اور اس کی بوٹی بوٹی کر دیں اس تدبیر کا یہ فائدہ بتلایا گیا کہ جس قتل میں تمام قبیلے شامل ہوں گے اس کا بدلانہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ لے سکے گا اور نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا ماننے والے کچھ شر و فساد اٹھا سکیں گے انسانی تدبیر کے مقابلے میں الہی تدبیر انسانی تدبیر کے مقابلے میں اب الہی طاقت اور ربانی حمایت کو دیکھئے کہ جب رات کو ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر آ گھیرا اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے بھائی علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا تم میرے بستر پر میری چادر لے کر سو رہو ذرا فکر نہ کرنا کوئی شخص تیرا بال بھی دیکھا نہ کر سکے گا حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ تو ان تلواروں کے سائے میں نہایت بے فکری سے مزے کی نیند سو رہے اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حفاظت میں باہر نکلا اور ان دل کے اندھوں کی آنکھوں میں خواہ ٹالتا ہوا اور سورہ یاسین پڑھتا ہوا صاف نکل گیا کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتے نہ دیکھا یہ واقعہ ستائیس سفر تیرہ نبوت روز پنچمدہ یعنی جمع رات بارہ ستمبر چھے سو اکیس عیسویں کا ہے اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیارے دوست ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچا انہوں نے جلدی سے سفر کا ضروری سامان درست کیا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی اسما رضی اللہ عنہ نے اپنا کمر بند کٹ کر ستووں کے تھیلے کا مو باندھ دیا اسی شب کی تاریکی میں دونوں بزرگوار چل پڑے مکہ سے چار میل کے فاصلے پر کوہ سور ہے اس کی چڑھائی سر توڑ ہے راستہ سنگلاخ تھا نوکیل پتھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے نازک کو زخمی کر رہے تھے اور ٹھوکر لگنے سے بھی تکلیف ہوتی تھی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندے پر اٹھا لیا آخر ایک غار پر پہنچے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر ٹھہر آیا خود اندر جا کر غار کو صاف کیا تن کے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر غار کے روزن بند کیے اور پھر عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئیں صبح ہوئی حضرت علی رضی اللہ عنہ ہو حسب معمول خواب سے بیدار ہوئے قریش نے قریب جا کر انہیں پہچانا پوچھا محمد کہاں ہے علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا مجھے کیا خبر کیا میرا پہرا تھا تم لوگوں نے انہیں نکل جانے دیا اور وہ نکل گئے قریش غصے اور ندامت سے علی رضی اللہ عنہ ہو پر پل پڑے ان کو مارا اور خانہ کعبہ تک پکڑ لائے اور تھوڑی دیر کے لیے حب سے بے جامع رکھا آخر چھوڑ دیا اب وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہو کے گھر آئے دروازہ کھٹ کھٹایا اسمام بن ابی بکر رضی اللہ عنہ آ باہر نکلی ابو جہل نے پوچھا لڑکی تیرا باپ کدھر ہے وہ بولی بخدا مجھے معلوم نہیں بدزبان و درشت خوب ابو جہل نے ایسا تمانچہ کھینچ مارا کہ اسمام رضی اللہ عنہ کے کان کی بالی نیچے گر گئی ایک لڑکی کی قوتِ ایمانی حجرت کے متعلق ایک چھوٹی سی بات قابلِ ذکر ہے اسمام بن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ میرے والد چاہتے ہوئے گھر سے نقط روپیہ سب اٹھا کر لے گئے تھے یہ پانچ یا چھ ہزار روپیہ تھے والد کے چلے جانے کے بعد میرے دادا ابو قحافہ نے کہا بیٹی میں سمجھتا ہوں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تم کو دہری مصیبت میں ڈال دیا ہے وہ خود بھی چلا گیا اور نقط و مال بھی ساتھ لے گیا اسمام رضی اللہ عنہ بولی نہیں دادا جان وہ ہمارے لئے کافی روپیہ چھوڑ گئے ہیں اسمام رضی اللہ عنہ نے ایک پتھر لیا اس پر کپڑالا پیٹا اور جس گھڑے میں روپیہ ہوا کرتا وہاں رکھ دیا اور پھر دادا کے ہاتھ پکڑ کے لے گئی ابو قحافہ کی آنکھیں جاتی رہی تھی کہا دادا جان ہاتھ لگا کر دیکھو کہ مال موجود ہے بوڑھے نے اسے ٹٹولا اور پھر کہا خیر جب تمہارے پاس سرمایہ کافی ہے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے جانے کا چند آغم نہیں یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اچھا کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ تمہارے لئے کافی انتظام کر گیا ہے اسمام رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ یہ تدبیر میں نے بوڑھے دادا کے اتمینہ نے قلب کے لیے کی تھی ورنہ والد بزرگوار تو سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے ساتھ لے گئے تھے غار کا قیام یہ چاند اور سورج تونوں تین روز تک اسی غار میں رہے رات کی تاریخی میں اسمام بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ گھر سے روٹی دے جاتی عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ اہل مکہ کی باتیں سنا جاتا عامر بن فہیرہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھائی کا غلام تھا اور جس کے پاس ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ریور تھا وہاں بکریاں لے آتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دودھ بقدر ضرورت لے لیتے اور وہ پھر ریور سے آنے والوں کے نقش قدم کو تمام راستے سے مٹا دیتا اللہ عزو جل نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اس سب کو خدوص کا یہ عجر دیا کہ ان اللہ معانا فرما کر جس معید الہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم واصل تھے اسی میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھی شامل کر دیا غار سے روانگی چوتھی شب ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر سے دو اونٹنیاں آ گئیں جن کو اسی سفر کے لیے خوب فربال اور تیار کیا گیا تھا ایک پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ دوسری پر عامر بن فہیرہ اور عبداللہ بن عریقز جسے راستہ بتانے پر نوکر رکھ لیا گیا تھا سوار ہوئے اور مدینہ کی جانب یکم ربی الاول روز تو شمدہ یعنی سوموار سولہ ستمبر چھے سو بائیس عیسویں کو روانہ ہوئے حجرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء سابقین کی سنت کو پورا کیا حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت دعود علیہ السلام کی حجرت کے واقعات پائبل میں موجود ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجرت کے بعد نفسرتِ الٰہی کی معیت کا ظہور ہوا جیسا کہ پہلے نبیوں کے ساتھ بھی ہوتا رہا تھا دلیل رہنے درمیانی راستہ چھوڑ کر سمندر کے کنارہ کنارہ چلنا شروع کیا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم رابغ کے موجود آقلے اور ساحلِ سمندر کے درمیانی میدان سے گزر رہے تھے تب سراقہ بن جاشم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کیا عبدالرحمن بن مالک مدل جی جو سراقہ کا برادر زادہ ہے بیان کرتا ہے سراقہ خود سر پر لگائے نیزہ تانے بدن پر ہتھیار سجائے اپنی گھوڑی پر ہوا سے باتیں کرتا جا رہا تھا کہ اس کی نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑ گئی اس نے سمجھا کہ وہ کامیاب ہو گیا اتنے میں گھوڑی گھٹنوں کے بل گری سراقہ نیچے آیا اٹھا گھوڑی کو اٹھایا سوار ہوا پھر چلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے اور مالک سے لو لگائے ہوئے بڑھے چلے جا رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن کے قریب تر پہنچنے کی اطلاع عرض کی گئی فرمایا الہی ہمیں اس کے شر سے بچا ادھر جب الفاظ مبارکہ زبان سے نکلے ادھر گھوڑی کے قوائم زمین میں تھنس گئے سراقہ گر پڑا اور سمجھ گیا کہ حفاظتِ الہی پر غالبانہ محال ہے اس نے آجزانہ الفاظ میں اپنی جان کی امان مانگی امان دی گئی سراقہ آگے بڑھا اور عرض کیا کہ اب میں ہر ایک حملہ آور کو پیچھے ہی روکتا رہوں گا پھر اس کی درخواست اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ نے اسے خط امان بھی لکھ کر عطا فرما دیا غار سے نکل کر پہلے ہی دن اس مبارک کافلے کا گزر خائمہ امن معبد پر ہوا یہ عورت قوم خزعہ سے تھی مسافروں کی خبرگیری اور ان کی توازوں کے لیے مشہور تھی سرے رہ پانی پلایا کرتی تھی اور مسافر وہاں ٹھہر کر سستایا کرتے تھے یہاں پہنچ کر بڑھیا سے پوچھا کہ اس کے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے وہ بولی نہیں اگر کوئی شے موجود ہوتی تو دریافت کرنے سے پہلے میں خود حاضر کر دیتی خائمہ امن معبد پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آرام و قیام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمے کے گوشے میں ایک بکری دیکھی پوچھا یہ بکری کیوں کھڑی ہے امن معبد نے کہا کمزور ہے ریور کے ساتھ نہیں چل سکتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجازت ہے کہ ہم اسے دھولیں امن معبد نے کہا اگر حضور کو دودھ معلوم ہوتا ہے تو دھولیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا برتن مانگا وہ ایسا بھر گیا کہ دودھ اچھل کر زمین پر گر گیا یہ دودھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم راہیوں نے پھی لیا دوسری دفعہ پھر بکری کو دھویا گیا برتن بھر گیا اور امن معبد کے لئے چھوڑ دیا اور آگے کو روانہ ہو گیا کچھ دیر کے بعد امن معبد کا شہر آیا خیمے میں دودھ کا بھرا ہوا برتن دیکھ کر حیران ہو گیا کہ یہ کہاں سے آیا امن معبد نے کہا کہ ایک بابرکت شخص یہاں آیا اور یہ دودھ اس کے قدوم کا نتیجہ ہے وہ بولا کہ یہ تو وہی صاحبِ قریش معلوم ہوتا ہے جس کی مجھے تلاش تھی اچھا تم ذرا اس کی توصیف تو کرو امن معبد بولی خلیہ مبارک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بزبان امن معبد پاکیزہ روح کشادہ چہرہ پسندی دا خوب نہ توند نکلی ہوئی نہ چندیا کے بال گرے ہوئے زیبہ صاحبِ جمال آنکھیں سیاہ و فراخ بال لمبے اور گھنے آواز میں بھاری بن بلند گردن روشن مرد مک سرمگین چشم باریک و پیوستہ عبرو سیاہ گنگریال بال خاموش وقار کے ساتھ گویا دل بستگی لیے ہوئے دور سے دیکھنے میں زیبندہ و دل فرید قریب سے نہائیت شیریوں کمال حسین شیری کلام واضح الفاظ کلام کمی و پیشی سے مورا تمام گفتگو موتیوں کی لڑی جیسی پی روئی ہوئی میانا قد کہ کوتا ہی سے حقیر نظر نہیں آتے نہ طویل کے آنکھ اس سے نفرت کر دی زیبندہ نحال کی تازہ شاخ زیبندہ منظر والا قد رفیق ایسے کہ ہر وقت اس کے گرد و پیش رہتے ہیں جب وہ کچھ کہتا ہے تو چپ چاپ سنتے ہیں جب حکم دیتا ہے تو تعمیل کے لیے جھپڑتے ہیں نختوم متا نہ کوتا سخن نہ فضول گو یہ صفت سن کر وہ بولا کہ یہ تو ضرور صاحبِ قریش ہے اور میں اسے ضرور جاملوں گا نبوت کے تیرہ سال مکہ میں سابقین و اولین کی شان نبوت کے تیرہ سال مکہ میں جس طرح گزرے ان کا مختصر حال یہ تھا جو لکھا گیا یاد رکھنا چاہیے کہ اس عرصے میں اگرچہ مسلمانوں کی تعداد چند سینکڑوں سے زیادہ نہیں بڑھی تھی لیکن یہ عجیب کامیابی تھی کہ ان ایمان لانے والوں نے علی رضی اللہ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کی شان کے بزرگوار تھے جن کی علمی فضیلت عملی کشش و طاقت روشن زمیری اور برطرین قابلیت کے اوصاف نے چار دانگ عالم کی رہنمائی کی یا مصب بن عمر رضی اللہ عنہ چعفر طیار رضی اللہ عنہ اور ابو پیدا بن الچرح رضی اللہ عنہ کیسی اعلی استعداد کے تھے جنہوں نے یسرب و حبش و نجران کو وعظ کے ذریعے سے مسلمان کر لیا یا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ عبدالرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ کے منصب کے تھے جن کی علمی روایات سینکر و علمی نکات کی مخزن ہیں یا زبیر رضی اللہ عنہ اور تلحہ رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ اور یا صد رضی اللہ عنہ جن کی جان نساری و حق پسندی کی نظیر پیش کرنے سے تاریخ کاثر ہے یا بلال رضی اللہ عنہ سمیہ رضی اللہ عنہ اور قعب رضی اللہ عنہ خباب رضی اللہ عنہ کے نمونے جنہوں نے اپنے استقلال و استقامت سے فیرون طبیعت ظالموں کو ظلم کرتے کرتے تھکا دیا تھا یا سکران رضی اللہ عنہ شموس رضی اللہ عنہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ اور خنیس رضی اللہ عنہ کے حوصلے کے جنہوں نے دین حق کے خوش و وقارب وطن و مولد کو چھوڑ کر حبش میں جا عقامت کی تھی یا لبید رضی اللہ عنہ اور سوید بن سامت رضی اللہ عنہ الملقب کاملو انیس برادر ابو ذر رضی اللہ عنہ جیسے فصیح و بلیغ جو ایک ایک تقریر یا ایک قصیدے سے کئی کئی قبیلوں پر قابو پا لیتے تھے اور جو دنیا میں اپنے سے بڑھ کر کسی کو حقائق دان ماں نیرس اور انسانی طبیعت کا رمز شناس نہ جانتے تھے انہی ایام میں اسلام مکہ سے باہر پھیل گیا تھا جس کی چند مثالیں درج کی جاتی ہیں ایک تفیل بین امر دوسی رضی اللہ عنہ ہو جو ملک یمن کے ایک حصے کا فرما روا تھا مکہ میں مسلمان ہوا تھا اور اس تفیل رضی اللہ عنہ کے تفیل اس کے ملک میں بھی اسلام پھیل گیا تھا دو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ہو ان کا بھائی انیس رضی اللہ عنہ ہو ان کی ماں اور نصف قبیلہ غفار تین ہیسائیان نجران میں سے بیس قس چار زماندالعزدی رضی اللہ عنہ ہو یمن کا مشہور کہن پانچ قبیلہ بنی الاشبل چھ تمیم و نائیم اور کچھ باشندگان ملک شام اور سات حبش کے بہت لوگ وغیرہ وغیرہ اسنائی راہ میں بریدہ رضی اللہ عنہ ہو اور ستر اشخاص کا مسلمان ہونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یسرب جا رہے تھے کہ اسنائی راہ میں بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ ہو ملا یہ اپنی قوم کا سردار تھا قریش نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری پر ایک سو اونٹ کا انام مشتہر کیا تھا اور بریدہ اسی انام کے لالچ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہونے کا موقع ملا تو بریدہ رضی اللہ عنہ ہو ستر آدمیوں سمیت مسلمان ہو گیا اپنی پگڑی اتار کر میزے پر باندھ لی جس کا سفید فریرہ ہوا میں لہراتا اور بشارت سناتا تھا کہ امن کا بادشاہ صلی اللہ کا حامی دنیا کو عطالت اور انصاف سے بھرپور کرنے والا تشریف لا رہا ہے راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ ہو ملے یہ شام سے آ رہے تھے اور مسلمانوں کا تجارت پیشا گروہ بھی ان کے ساتھ تھا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ ہو کے لیے سفید پارچات پیش کیے بکیاں اگلی ویڈیو میں سنیں